اسلام علیکم راستین میرا نام زشان رزا ہے اور جو مشرق وستہ کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا بڑی اہم خبریں میرے پاس ہیں آج اور جو آج کی ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سب سے پر تو میں بتاؤں آپ کو یہاں پر اہم اور بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ ایران نے فیصلہ کر لیا ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران در گیا ہے اور ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا ایران جو ہے وہ جوابی حملہ نہیں کرے گا کوئی رد عمل نہیں دے گا تو یہ بہت بڑا بیان سامنے آگیا ہے بہت بڑی خبر میرے پاس سامنے آگئے ہے ایران چند گھنٹوں کے اندر اسرائیل کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک کرنے والا ہے بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے تمام وسائل جو ہے ان کا استعمال کرنے والا ہے یہ جو اٹیک ہوگا یہ بہت زبردست قسم کا ہوگا کیا کیا تفصیلات ہیں ساری ریٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایک اور میرے پاس سے بڑی اہم خبر ہے سی آئی اے اور موساد کی میٹنگ ہوئی ہے اور مذاکرات ہوئے ہیں کسی جگہ پر غزہ جنگ بندی کے حوالے سے یہ بہت اہم خبر ہے یہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں نے یہ بتانا ہے کہ سپریم لیڈر جو ایرانی ہیں علی خامنائی ان کا بھی ایک بیان جو ہے وہ سامنے آگیا اور وہ اپنے بیان میں کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ساری تفصیلات جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ کیا رد عمل دے رہے ہیں ایران کیا کچھ کرنے والا ہے اسرائیل کے ساتھ تمام تر جو خبریں ہوں گی وہیں آج کس ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے بس آپ سے یہی گزارش کے ہماری حوصلہ اوزائی کیا کریں چینل کو سسکوائب کیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ اچھی کریں بوری کریں لیکن اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں ناظرین ناظرین آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کی جارم سے حملہ کیا گیا ایران کے اوپر اور ائر سٹائکس بھی کی گئیں مزائل بھی داغے گئے کچھ ریپورٹس آئیں کہ ائر سٹائکس کی گئیں اب ایران کا بیان بڑا اہم بیان جو ہے وہ سامنے آگیا یہ صرف ایک خبر کی حد تک نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریپورٹس ہمارے سامنے ہیں کہ ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں اسماعیل بقائی ان کا نام ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ محصر طریقے سے تمام دستیاب وسائل جو ہیں ان کا استعمال کریں گے اور اسرائیل کے اوپر حملہ کیا جائے گا جواب دیا جائے گا اچھا اسماعیل بقائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے رد عمر کی نویت اسرائیل کے حملے کی نویت پر محصر ہوگی یعنی اسرائیلی جو حملہ ہے اس کے اوپر محصر ہوگی کہ کس اتنا حملہ اسرائیل نے کیا تھا اب اگر اسرائیل نے کی بھیجے ہیں جی سو جہاز یا بڑے مزائل داغیں اگر مثال کے طور پر سو مزائل داغیں ہیں تو پھر ایران بھی سو مزائل داغے گا جتنا اسرائیل کا حملہ تھا اسی طرح کا اسی طرح کا حملہ جو ہے وہ ایران کی جانب سے کیا جائے گا اور بڑا زبردست حملہ کیا جائے گا اگلے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ کسی وقت بھی ایران اپنا اٹیک کر سکتا ہے خبریں یہ آ رہی ہیں اچھا اب اس میں غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے جو خبر ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پہلے میں وہ شیئر کرتا ہوں اس کے بعد ایرانی سپریم ریڈر کیا کہتے ہیں وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا وہ ضروری ہیں لیکن پہلے غزہ جنگ بندی کے حوالے سے جو نئی کوشش ایک سامنے آئی ہے اس میں موساد اور سی آئیے کے کچھ جو اہلکار ہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں یہ کہاں پر ہوئی ہے کس کے پاس ہوئی ہے ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا دعا میں غزہ جنگ بندی کے لیے ایک بار پھر مذاکرات اس کا آغاز ہو گیا ہے قطر کی سالسی میں غزہ میں جنگ بندی کی ایک اور کوشش جو ہے وہ جاری ہے مگر حماس اب تک مذاکرات میں شامل نہیں ہے یعنی حماس کے ساتھ ابھی حماس اس سارے مذاکرات میں شامل نہیں ہے قطر یہ جو مذاکرات ہے وہ کر رہا ہے قطر دار حکومت دوہا میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات ہوئے ہیں جن میں امریکی ایجنسی سی آئیے اور اسرائیلی ایجنسی موساد کے سربراہ شامل تھے جنہوں نے قطری وزیراعظم سے ملاقات بھی کی ہے جنگ بندی کے حوالے سے مصری صدر عبدالفتح نے بھی ایک تجویز جو ہے وہ پیش کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں چار اسرائیلی قیدیوں کے بدلے میں غزہ میں صرف دو روز کی جنگ بندی کی جائے غزہ میں جنگ بندی کی نئی کوششوں کے حوالے سے حماس اور حضباللہ کی جانب سے ابھی تک کوئی بقاعدہ رد عمل سامنے نہیں آیا یہ میڈیا ریپورٹس ہے جو انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے وہ آپ کے ساتھ پڑھ کی جو ہے وہ سنا رہے ہیں آپ کو غزہ میں لبنان غزہ اور لبنان میں اسرائیلی فوج کی حملے سے جاری حملے جاری ہیں جس کے نتیجے میں آج بھی تحتر اپراج جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہونے والے اسرائیلی حملوں میں اکیس لبنانی اور اکاون فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں اچھا اب آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا آجہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں انہوں نے عبرانی زبان میں جو ہے وہ اپنا ایک بیان جاری کیا تھا اس کے بعد ان کا جو ایکس انکاؤنٹ ہے اسے مطل کر دیا گیا یہ ابھی کی لیٹس نیوز ہے جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں انکاؤنٹ جو ہے وہ ایکس نے سسپینڈ کر دیا ہے اچھا اب اس سارے معاملے پہ بڑا اہم بیان ہے سپریم ریڈر کا جو بیان ہے کیونکہ وہاں پہ ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ جو ان کے سپریم ریڈر ہیں ان کی بڑی امپورٹنس ہے ان کی بڑی اہمیت سمجھے جاتی ہے اچھا وہ یہ بیان دے رہے ہیں ایرانی سپریم ریڈر عطاللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے ہماری کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ سمجھے بڑھ چڑھ کر معاملہ یہ ہے کہ ایرانی فوج کے اہل خانہ سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ غلط اندازہ لگایا جا رہا ہے اور وہ اب تک ایرانی عوام کی طاقت کو عظم کو نہیں سمجھ سکیں کہ ہمیں انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جو اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ خاص طور پر یہ باقی میڈیا سے تو میں انٹرنیشنل میڈیا میں تو کبھی اس طرح کی بیوکفانہ ریپورٹنگ نہیں کی انڈین میڈیا جو ہے وہ اکثر اس طرح کی ہماکتوں والی ریپورٹنگ کرتا ہے اس میں چند ایک انکرز ہیں ان کے گوروواریا جیسے لوگ ہیں اچھا وہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے ایران ڈر گیا لوگ آ گئے جہاز چھا گیا جہاز اندر خس گئے اور یہ درا دیا گیا ہے اب ایران جو ہے ریٹیلیٹ نہیں کرے گا سوچے گا اب ایران جو ہے وہ ڈر کے بیٹھ جائے گا اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو عوام ہیں ہماری جو لوگ ہیں اس کے جذوے کے حوالے سے ابھی یہ لوگ نہیں جانتے اور ضرورت ہے سمجھانے کی اچھا ایکسپر یعنی صاحب کا ٹویٹر اور اب سماجی رابطے کی سائٹ ایکسپر جاری بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے حکام اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ دشمن کو اپنی طاقت دکھانے کیلئے کیا کرنا چاہیے مطلب حملہ جو کرنا ہے وہ کس نویت کا کیسے کرنا ہے اور جو بھی قوم کے مفاد میں ہوگا وہ کریں گے دوز قبل جیسے کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ اٹیک کیا گیا تھا ایران کے اوپر اور تنصیبات کو ٹارگٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اب دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو نیو یارٹ ٹائمز جو کہ امریکہ کا بہت بڑا اخبار ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم ریڈر آیت اللہ علیہ خامنائی شدید بیمار ہے وہ ممکنہ طور پر ان کے دوسرے بیٹے مجتبہ ان کے جانشین ہو سکتے ہیں تو یہ وہ ڈیٹیلز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی بہت ضروری تھی میری کوشش تو ہوتی ہے کہ میں جلد سے جلدی جلد جلدی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں تھا چبکہ وقت کم بچے کم سے کم ٹائم کی جو ویڈیو ہے وہ بنائی جا سکے اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا ایران اٹیک کرے گا رد عمل دینے والا ہے اور ان کا ہی کہنا ہے کہ ہم تمام وسائل جو ہیں ان کو استعمال کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو یہ دکھانا چاہتے ہیں سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ کمزور ہیں اچھا یہاں پہ غزہ میں دیکھیں غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے مظلوم جو پلسطینی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بمباری جا رہی ہے بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں خواتین حملہ خواتین جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ اپنا بھوک افلاس اور وہاں کی اتنی دردناک کہانی ہے اس وقت غزہ کی کہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں وہ چیزیں ساری جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے تو آخر میں بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سسکوائب پڑھنا مت بھولیا گا بہت شکریہ اللہ حافظ